جانور حلال دو صورتیں اس میں ایک ہے کہ جان بوچ کر اس نے نہیں کہا لا پرواہی کی وجہ سے اس نے نام نہیں لیا یاد تھا لیکن نہیں لیا تو ایسا جانور کھانا حلال نہیں ہے چاہے وہ مسلمان کا ہو دو اگر وہ بولتا ہے عام طور سے لیکن بھولنے کی وجہ سے اس نے نام نہیں لیا تو وہ جانور اس کے لئے کیا ہے حلال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَأْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ سورہ انعام میں اللہ نے کہا آیت نمبر ایک سو اکیس میں کہ اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو مسلمان غیر مسلم اہل کتاب کوئی بھی اس میں تفریق ہے نہیں تو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو مت کھاؤ تو ایسا جانور کھانا ہمارے لئے صحیح یعنی اس کا گوشت کھانا صحیح نہیں ہے تو جان بوچھ کر اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ سخت معاملہ ہو جاتا ہے لیکن کیا بھول جائے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ فِي الْمُسْلِمِ اِسْمُ اللَّهِ مسلم میں خود اللہ کا نام ہوتا ہے ایک مسلمان ہوتا ہے اس میں اللہ کا نام ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے کہ نہیں وہ اللہ کو ماننے والا ہے فَإِنْ ذَبَحَ وَنَسِيَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَأْكُلْ اگر وہ زباہ کرے اور زباہ کرتے وقت ایک مسلمان بھول جائے اللہ کا نام لینا فَلْيَأْكُلْ تو وہ کھا لے وَإِنْ ذَبَحَ الْمَجُوسِيُّ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ اگر ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا اگر اللہ کا نام لے کے بھی زباہ کرے مت کھا اور مسلمان اگر بھول جائے اللہ کا نام لینا وہ جائے زی کھا سکتا ہے اس میں سے یہ کس کا فتوہ ہے عبدالعبن عباس رضی اللہ عنہ صحابی کا یہ راج ہے قول اس میں ہے یہ قول اس میں راج ہے بعض علماء کہتے ہیں نہیں کہا سکتے ہیں لیکن چونکہ صحابی کا فتوہ اس سلسلے میں ہے ہم سے زیادہ ہو جانتے ہیں اس کو عبدالعزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا اور صحیح سند اس کی ہے